اور ایکسٹر آرڈنری میرز لینے کے لیے وزیراعالہ عثمان مزدار نے مطلقہ منسٹر کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اوکسیجن کی سپلائی کے حوالے سے جو انہوں نے حکومت سے رسورسیز ایکسٹر فیسیلیٹیشن اور سینٹرز کے اندر جو ویکسینیشن ہونے جاری ہے حکومت پنجاب جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ سے ویکسینیشن کے عمل کو دھنا کرنے جا رہی ہے اور چونکہ ہمارے اوپر ہاسپٹلز کے اندر جو لوڈ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایڈیشنل جو ویکسینیشن سینٹر ہے اس میں ہمیں عملے کی ضرورت جو ہے اس کی بڑھانی پڑے گی تعداد تو لہٰذا کل تک منسٹری ہیلز کو یہ ہدایات دی گئی ہے کہ وہ اپنی ریکوائرمنٹس جو ہے وارف روٹنگ پہ اسیس کر کے ہیومر سورس کے حوالے سے تو انہیں ویکسینیٹرز کتنے چاہیے انہیں نرسز کتنی چاہیے انہیں ڈاکٹرز کتنے چاہیے اور جو ویکسین کی خریداری کے حوالے سے سست روی ہے اس پہ بھی وزیرعالہ نے وارف روٹنگ پہ ہنگامی حالت کا احساس کرتے ہوئے ہنگامی بنیادوں پہ یہ تمام اقدامات جو ہے وہ اٹھانے کے لئے ہدایات دی ہیں اس کے علاوہ سیکٹری ہیلتھ اور وزیر صحت نے اجلاس کو بتایا کہ جو ہمارا ویکسین خریداری کا پروسس ہے اس کو صاف شفاف عمل سے بزارنے کے لئے جو متعلقہ ریکوائرمنٹس ہیں پیپرا رولز کے مطابق ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پیرلل ساتھ ہم آلٹرنیٹی میس کی طرف جا رہے ہیں کہ ہمیں جن کمپنیز کو انٹرنیشنلی یہ سہولت دستیاب ہے کہ وہ مختلف ممالک میں ویکسین فروخت کرنے کی مجاز ہیں ڈرائب کے ساتھ ریجسٹرڈ وہ کمپنیز جو ہیں ان کو اوپن بیڈنگ کے ذریعے جو ہے وہ میکمہ سید جو ہے اس ویکسینیشن کی خریداری ویکسین کی خریداری اور ویکسینیشن پروسس کو اور زیادہ فعال بنانے کے لئے جو ہے وہ پور عظم ہے آج اس میٹنگ کے اندر این سی او سی کے جو فیصلے ہیں ان کے اطلاع کے حوالے سے کچھ تجاویز فردر جو ہیں وہ سامنے لائے گئیں ان تجاویز سے کیابنٹ کی کمیٹی نے اتفاق نہیں کیا اور دوبارہ کیابنٹ کمیٹی اور کرونا کو یہ برملہ طور پر ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ اس کو ریوزٹ کریں اس میں یہ تھا کہ چھ بجے تک گروسریز کو بھی بند کر دیا جائے اور صرف پٹرول پمپ اور چھ بجے کے بعد پٹرول پمپ اور ہمارے جو پولٹری شابز ہیں ان کو صرف کھلا رکھا جائے اور میڈیکل سٹورز اس کو آسر نو دوبارہ سے سس کرنے کے لئے کل تک کا ٹائم دیا گیا ہے تا کہ رمضان المبارک کی سہری اور افطاری کے ساتھ جو ہمارا ایک مسلمان کے حصیت سے ہماری ضروریات ہیں ان کا بھی تحفظ ہو اور لوگوں کی جانوں کا بھی تحفظ ہو تو اس کے لئے کل تک جو ہے نا ایک اور کمپریہنسیو روڈ میپ جو ہے اس کو سامنے لانے کے لئے خدایات جاری کی گئی ہیں آج ابھی دوسری میٹنگ جس سے میں آئیں اٹھ کے وہ اوورال پنجاب بھر میں ضروریات اشیاء کی فراہمی رمضان بزاروں میں چینی آٹا اور دیگر ضروریات اشیاء کا حکومتی سبسیڈائز پرائیم ناظرین آپ کو بتائیں کہ فردوس عاشق آوان میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں لاہور میں اور ابھی آپ